موسیقی بلوچستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک سو اناسی ہو گئی ہے بلوچستان میں مائنز کی سنت پر بھاری ٹیکس نامنظور حکومت صوبے کی معاشی خوشحالی کے لیے اگڑامات اٹھائے گی بی این پی بلا تفریق پوری انسانیت کے خدمت میں کوئی قصر نہیں شوڑیں گے مولانا عبدالواسے لوگ ڈاؤن سے غریب عوام خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں حکومت وعدوں پر عمل کرے جمعیت نظریاتی مستون میں ظلہ انتظامیہ کا جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کامیاب کاروائی اسلحہ اور ایمنیشن برامد ایک شخص گرفتار ہیڈلائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ بلوچستان کے تمام اظلام مستحقین اور دہاری دار طبقے کو راشن کے فرامی کا آغاز کر دیا گیا ہے وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان نے بتایا کہ راشن کے فرامی کے پہلے فیز میں ایک لاکھ پچاس ہزار خاندان مستفید ہوں گے تعمیرات اور دیگر شعبوں کے لیے سروسز اور دیگر صوبائی ٹیکسوں کی چھوٹ کی منظوری دی گئی ہے بینزیر انکم سپورٹ اور دیگر پروگراموں کے ذریعے مستحقین کی مالی مدد کا آغاز بھی جلد ہوگا کوئٹا سے آپ کو آپ جیچ کریں شیخ زائدہ اسپتال میں زیرے علاج مزید تیرہ افراد صحتیاب ہو چکے ہیں تمام مریضوں کا چودہ روزہ کرنٹینہ مکمل ہونے پر دوبارہ ٹیسٹ کیے گئے وزیراعلا جام کمال خان نے بتایا کہ مریضوں کے ٹیسٹ نیگٹیب آنے پر انہیں شیخ زائدہ اسپتال سے پارک کر دیا گیا کرونا وائرس کے انیس مریض پہلے ہی صحتیاب ہو چکے ہیں لیاکت چاہوانی نے بتایا کہ مزید تین افراد میں کرونا وائرس کے تصدیق ہو گئی ہے تیتالیس ٹیسٹ رپورٹس محصول ہوئے جنگل سے تین مصفت اور چالیس کے نتائج منفی آئے مریضوں کا ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے بلوجستان میں اب تک بتیس مریض مکمل صحتیابی کے بعد ہسپتال سے دسچارج کر دیے گئے ہیں بلوجستان نیشنل پارٹی کے مرکزی بیان میں مائنز اونرز بھاری ٹیکسیس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ عمل عوام اور دشمن اقدام ہے بلوجستان کے عوام پہلے ہی معاشی تنگ دستی کا شکار ہے ذرا تباہی کے دھانے پر پہنچ چکا ہے بروزگاری کا دور ہے سنتیں نہ ہونے کے برابر ہیں اگر شعبے سے بلوجستان کے ہزاروں لوگ وابستہ ہیں دانستہ طور پر اس شعبے کو بھی برہان سے دوچار کیا جا رہا ہے بلوجستان کے عوام پہلے ہی معاشی تنگ دستی کا شکار ہیں حکمران کان کنی اور دیگر مائن سے وابستہ سینکڑوں خاندانوں کو برزگار کرنا چاہتی ہے ایسے اقدامات بلوجستان کے عوام کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہیں جمعیت علماء اسلام بلوجستان کے صبائی امیر مولانا عبدالواس نے کہا ہے خیرات دو اور خیرات لوگ کی پالیسی پر گامزن حکمران قوم کے مفاد میں کوئی پالیسی نہ بنا سکیں گے کرونا وائرس سے ان بچے کے لیے جاکٹرز کے حفاظتی کٹس تک نہیں ہیں جو کچھ ہو رہا ہے سب نمائشی اور میڈیا تک محدود ہے انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام کے تمام اسلام میں اپنی مدد آپ کے تحت امدادی سرگرمیوں کا آغاز کر رہی ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے غریب اور محتاج افراد کرشیائے خردنوش اور روز مر رہ کے استعمال کے راشن کی فراہمی کے لیے بھرپور اقتماد اٹھائے جائیں گے وجہستان بھر بھی اپنی مدد آپ کے تحت امدادی سرگرمیوں کا آغاز کیا جا رہا ہے مسائل میں فسے عوام صبائی اور وفاقی حکومت سے مایوس ہو چکے ہیں عوام فاقوں پر مجبور حکومتوں نے مختلف طریقوں سے اپنے کارکنوں اور منپسند افراد کو نوازنے کا عمل شروع کر دیا ہے جو انصاف اور جمہوریت کے منافی ہے جمعیت علمہ اسلام نظریاتی پاکستان کے مرکزی کنوینئر مولانا عبدالقادر لونی مرکزی جنرل سیکریٹری مولانا محمود الحسن قاسمی مولانا طاہر بنوری مولانا عزیز احمد شاہ امرونی مولانا عبدالستار آزاد سید حاجی عبدالستار شاہ ششتی مولانا عبدالروف اور دیگر نے کہا کہ حکومت کے بادوں اور دعووں کے سنانے سے عوام تھک کر ہار چکے ہیں پندرہ دن کے لوگ ڈاؤن سے غریب عوام خودکشیاں کر رہے ہیں اور حکومت پیکج اور رلیف کی خوشخبریاں صرف سنا رہے ہیں لیکن بلوجستان سمیت ملک بھر میں لوگ ڈاؤن کا فیصلہ جالد واپس لیا جائے اور غریب عوام کے زندگیاں مزید بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقتماد اٹھائے جائیں حکومت پیکج اور رلیف کی خوشخبریاں صرف سنا رہی ہے امریک دام آج تک نظر نہیں آئے چاروں صوبوں کے عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے مستونگ سے آپ کو اپڈیٹ کریں زلہ انتظامیہ کا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کامیاب کاروائی اسلحہ اور ایمنیشن برامد ایک شخص گرفتار گزشتہ رات گئے ایف سی اور مستونگ لیویز فورسز نے اسلحہ سمرکنوروں کے خلاف ولی خان لیویز تھانے کے حدود پڑنگ آباد کے علاقے میں مشترکہ سرچ آپریشن کیا سرچ آپریشن کے دوران بھاری تعداد میں اسلحہ اور ایمنیشن برامد کر کے ایک شخص کو گرفتار کر لیا مزید تفتیش جاری ہے نتکانی قومی اتحاد پاکستان کرونا سے متاثر مزدوروں کے حق کے لیے پیش پیش قائد میر ممتاز خان نتکانی کی حدایت پر صدر میر عبدالنبی نتکانی مرکزی کمیٹی کے ہمراہ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک وبا بن گیا ہے لیکن جعفر آباد اور نصیر آباد کے مزدور تبکے جو کہ ایک دن کما کے ایک دن کھاتے تھے آج وہ اپنے گھروں میں بے بسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ایک دفاع پہلے بھی جالی مزدور فارم بنا کر عوام کو لوٹا گیا اور ابھی بھی گورنمنٹ کے طرف سے فنڈ آیا ہیں تو اس میں بھی علاقے کے وجہ اور منپسند لوگوں کو لسٹ بنانے کا بولا گیا ہے جس کی ہم پور زور مضمت کرتے ہیں نتکانی قومی اتحاد میں ہمیشہ مزدور اور غریب عوام کا ساتھ دیا ہے اور ہم جعفر آباد اور نصیر آباد کے عوام کے ساتھ ہیں ہم دی سی جعفر آباد نصیر آباد سے پور زور اپیل کرتے ہیں کہ اس دفاع غریب مزدور عوام کو ان کا حق دیا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کا گزارہ کر سکیں عزیز اللہ سسولی مشرک نیوز نصیر آباد نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز